تعلیم نسوان تعلیم نسوان کا مطلب ہے عورتوں کی تعلیم ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتی ہیں ایک پڑھے لکھے اور دوسرے انپڑ اپنے معاشرے میں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں انپڑ ہیں اس وجہ سے ہمارے گھروں کا نظم و نسک غیر متوازن ہو جاتا ہے انپڑ عورت اچھی ماں اچھی بہن اچھی بیوی اور اچھی بیٹی شاید نہ بن سکے معاشرے کی ترقی اور کامرانی کے لیے خواتین کا علم حاصل کرنا لازمی ہے کیونکہ تعلیم یافتہ خواتین ذمہ دار ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کے بعد خواتین میں خود اعتمادی اور شعور بڑھ جاتا ہے عورت اور مرد گاڑی کے دو پئیوں کی طرح ہوتے ہیں جب تک دونوں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے اچھی طرح آگاہ نہ ہوں ہمارا تمدن اور ماحول بہتر نہیں ہو سکتا انپڑ عورت حفظان صحت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے بچوں کی درست پرورش نہیں کر سکتی ایک پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کی ضروریات رہن سہن بودھو باش اور ان کی تعلیم کا خوب خیال رکھ سکتی ہے قوم کو تعلیم یافتہ افراد دینے کے لیے پڑھی لکھی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے ضرورت ہے کہ خواتین کو فنی اور حرفتی تعلیم بھی دی جائے تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے پڑھی لکھی ماں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اپنی آمدنی کے مطابق بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے اپنے بچوں کو عداب معاشرت عداب زندگی اور عداب بندگی سکھا سکتی ہے یقیناً تعلیم یافتہ عورت اچھی ماں اچھی بیٹی اور صلیقہ مند بیوی ثابت ہوتی ہے اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کو لازمی قرار دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عورتیں ذہانت میں مردوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی بلکہ آج کل تو خواتین بازی لے جا رہی ہیں اس لیے والدین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے حکومت بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہتر تعلیمی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں گاؤں ہو یا شہر صرف وہی شہر خوشحال ہوگا جس میں خواتین پڑھ ہی لکھی ہوں گی ضرورت اس عمر کی ہے کہ آئندہ نسلوں کی کامیابی کے لیے آج کی عورت کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے آج کی پڑھ ہی لکھی خاتون کل کی تعلیم یافتہ ماں کہلائے گی ماں کی گود مکتب اول کہلاتی ہے جہاں سے علم ملتا ہے اس لیے اگر ماں تعلیم یافتہ اور پڑھ ہی لکھی ہوگی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ